موسیقی سلام علیکم دوستو آج ہم سالف کر رہے ہیں ایکزامپل ان ایسائیمنٹ سکس پوائنٹو سب سے پہلے ہم سالف کریں گے ایکزامپل سکس پوائنٹو پھر اس کے بعد ہم سالف کریں گے ایسائیمنٹ سکس پوائنٹو ایسائیمنٹ سکس پوائنٹو ایسائیمنٹ سکس پوائنٹو یہ کہتا ہے کہ ایک بولیٹ ہے جس کی ماس سکسٹی گرام ہے اس کو بندوق سے فائل کی جاتی ہے تو اس کی انرجی یعنی کائنٹک انرجی جو ہے وہ تین آزار ایک سو پچاس جول ہے تو ہم نے اس بولیٹ کی ویلاسٹی کو فائنڈ آڈ کرنا ہے تو اس کیلئے میں سب سے پہلے لکھتا ہوں گیونڈ ڈیٹا اور ہم سے جو ریکوائرڈ ہے گیونڈ ڈیٹا میں ہمیں دیا گیا ہے ماس آف بولیٹ which is equal to 60 گرام اس 60 گرام کو ہم نے کنوارڈ کرنا ہے انٹو کلوگرام تو اس کیلئے ہم اس 60 گرام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں بائی 1000 کیونکہ ایک کلوگرام میں 1000 گرامز ہوتے ہیں تو جب ہم 60 کو 1000 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 0.06 کیلوگرام اور دوسرے ہمیں انرجی دی گیا ہے کینیٹک انرجی which is equal to 3150 جول ہم سے جو ریکوائرڈ ہے وہ بلاسٹی بولیٹ وی کو ہم نے فائنڈ آوٹ کرنا ہے تو دوستو وی کو فائنڈ آوٹ کرنے کے لیے میں یوز کرتا ہوں ایکویشن آف کینیٹک انرجی ہمیں پتا ہے کہ ایکویشن آف کینیٹک انرجی that is equal to half m v square اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس 2 کو میں نے یہاں پہ لے آنا ہے تو دیس ایکویشن ویل بکم ایکوال تو تو کینیٹک انرجی is equal to m into v square اب میں نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے by m اس سائیڈ کو بھی اور اس سائیڈ کو بھی m پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہاں پہ right سائیڈ پہ جو m ہے اور یہ m کینسل ہو جائیں گے تو ہمارے پاس رہے جائے گا v square is equal to 2 into kinetic انرجی divided by m اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ value support کرنی ہے تو v square is equal to 2 into kinetic انرجی کی value جو ہے it is equal to 3,150 joule divided by mass mass ہمیں پتہ ہے کہ it is equal to 0.06 kilogram ہے تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ this is equal to 6,300 divided by 0.06 جب ہم 3300 کو divide کریں گے by 0.06 تو v کی value ہمارے پاس آجائے گی v square this will become equal to 1,0 5,0 0,0 meter square divided by second square اب چونکہ یہ v square ہے تو ہم نے دونوں sides کا under root لینا ہے تو we will get v is equal to under root 1,0 5,000 zero اور meter square per second square تو جب ہم اس کا under root لیں گے تو v کی value ہمارے پاس آجائے گی v will become equal to 324 meter per second تو یہ ہمارے پاس required answer ہے bullet کی velocity 324 meter per second اب دوستو یہاں پہ extension exercise 6.1 دیا گیا ہے according to this extension exercise if a car of mass 800 kg is having same kinetic energy what will be its speed یہ کہتا ہے کہ اگر ایک car ہے اس کی mass 800 kg ہے اور اس کی energy تین اگر 150 جول ہے تو اس کی speed کتنی ہوگی تو اگر اس extension exercise کو دیکھیں تو اس کے مطابق aim جو ہے this is equal to 800 kg اور kinetic energy is equal to 3,150 جول ہے تو V ہم نے اس صورت میں find out کرنی ہے تو اس کے لیے میں وہی equation use کروں گا کہ kinetic energy is equal to half m v square اس equation کو جب میں rearrange کر لیتا ہوں جیسے اس سے پہلے میں نے کیا ہے تو V square will be equal to 2 kinetic energy divided by m ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے values put کرنی ہے 2 multiplied by 3,150 divided by mass جو ہے it is equal to 100 kg تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ V square is equal to 63 hundred divided by 8 500 اب میں کیا کرنا ہے کہ دون اُس آٹھ کا under root لینا ہے اس کا بھی اور اس سائٹ کا under root لینا ہے تو یہاں پہ یہ under root اور یہ square cancel we will get V is equal to under root 63 hundred کو جب ہم 800 بھی divide کریں گے تو ہمارے پاس value آجائے گی 7.875 آجائے گا اور اس کا under root equal ہے 2.8 کے اور unit آجائے گی میٹر پار سیکھنڈ اگر کار ہیں ہمارے پاس اس کی انرجی 3,150 جول ہے اور mass 800 کیجی ہے تو اس کی ویلاسٹی ہوگی 2.8 میٹر پار سیکنڈ اب میں سال کرنا ہے اسائیمنٹ 6.2 کو اسائیمنٹ 6.2 says that a bullet of mass 30 گرام travels at a speed of 400 میٹر پار سیکنڈ calculates its kinetic energy یہ کہتا ہے کہ ایک bullet ہے اس کی mass 30 گرام ہے اور اس کی speed 400 میٹر پار سے ڈیوٹ کرنی ہے kinetic energy تو اس کے لئے میں وہی equation use کرتا ہوں کہ kinetic energy is equal to half m v square یہاں پہ ہم values put کرتے ہیں تو this will become equal to half n کی value ہمارے پاس ہے 0.03 اور velocity جو ہے it is equal to 400 meter پار سکنڈ اس کا square بھی ہے تو اس کو میں لکھتا ہوں کہ this is equal to half 0.03 into one leg 60 thousand تو یہ ہمارے پاس سمجھوئے گا اس کو میں لکھتا ہوں کہ kinetic energy is equal to half into 4800 یا اس کو میں لکھتا ہوں 4800 divided by 2 تو یہاں سے ہمارے پاس پہ یہ آجائے گی 2400 joule تو اس bullet کی kinetic energy ہوگی 2400 joule تو this is something about the example and assignment 6.2 thank you ہمارے 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 ہمارے